لیجے سنیے سورہ کانت ترپاٹھی نرالہ کے لیے کے اپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ تیتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پرباکر سچیت ہو گیا موقع دیکھ کر بچا ہوا مسالہ پانی میں پھینک دیا اور پرکاش کو دن ہونے پر پاس کے کیندر بھیج دیا دو آدمی اور رہے اور پرباکر دیکھ ریک کے لیے دلاور اور دو نوکر ہیں جن کے باہر کے مانی چھت سے ہے شریر اگناتھ جی والی چھت سے جل بھرنے والے کہاروں سے دلاور پانی چڑھوا لیتا ہے اسی زینے سے دن رہتے رہتے نوکر اور پاچہ کے ایک دفعہ باہر کی ہوا کھا آتے ہیں منہ زمادار سے ملی زمادار کے ہوش فاختہ تھے راجہ کو بوہ کے غائب ہونے کی خبر نہیں دی گئی منہ کو دیکھنے پر ساتھی کا بل ملا راستہ نکالنے کی سوچی پوچھا کیا ارادہ ہے منہ نے کہا بوہ لا پتہ ہے یہ سب سے خطرناک ہے کیا تاجب رستم نے اڑا دیا ہو زمادار نے کہا ہو سکتا ہے مگر بات جھوٹھی بھی ہو سکتی ہے پہلے پتہ لگا لینا چاہیے ایک بات جنچتی ہے ادھر ایک آدمی رہتا ہے وہ کوٹھی میں ہی رہتا ہے وہ کون ہے اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے ہاں زمادار سمھلے راجہ کا گپت روپ ہے یہ رام پھل سے سنا ہے ان لوگوں کی آمد رفت دوسری ہے وہاں پجاری جی کا ہاتھ ہے تم کو یہ نہیں معلوم رہنے والا کالا ہے یا گورا ہے زمادار یا ایک ہے یا تین نہیں منہ ایک دوسری شاک ہے زمادار ہاں منہ مائی کی لال بہت ہیں زمادار اب بچنا کٹھن ہے منہ جہاں تک ہو آنٹ پر نہ چڑھو زمادار کینچی کاٹتی ہو منہ ہمارے ہی ساتھ ستی ہونا ہے زمادار تب ہی تو کہا کیچی کاٹتی ہے منہ بس آپ ساتھ نہ چھڑو اگر بھگیں تو ساتھ زمادار راستہ اور کیا ہے اتنی بڑی چوری کے بعد گاؤں میں کیا موہ دکھاویں گے اور کیا پولیس کے ہاتھ سے بچیں گے منہ ہمارا پریم ہی ایسا ہے پتی کو کھا گئی زمادار ہمارا ہی کون کمزور ہے منہ اس آدمی کا پتہ لگانا ہے زمادار اب طاقت باہر کے آگئی ہے خطرہ بہت ہے ہمارے پاس دھن ہے لیکن اس کو اس روپ میں ہٹا کر ہم بہت دن کھانے ہی پائیں گے سارا لینا ہے کچھ مددگار بنانے ہیں زمادار ہاں منہ راجہ کا روانہ ہونا مطلب سے کھالی نہیں زمادار کچھ لگایا منہ غزان جی کی طرف کی کوئی کارروائی ہوگی اس کا بھی جس کے لیے میں کہہ رہی ہوں کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے زمادار ہماری حیثیت تو اتنی ہی ہے پہلے تو یہ کہ نمبری نوٹ چلائے نہیں جائیں گے دوسرے اتنا روپیہ حضم کرنے والا ہمارا پیٹ نہیں منہ مگر روپیوں کے ساتھ اب جان پر ہی کھیلنا ہے یعنی جان رہتے روپیہ نہ جائیں اور جائیں تو ہم دنیا بھی دور تک دیکھ لیں اتنی روپیوں سے اتنا بھیت کھل سکتا ہے صرف پکڑ میں نہیں آنا ہے زمادار اب ہم کو بیان بدل دینا ہے منہ ہاں تب ہی بچاؤ ہے زمادار صندوق گار دیا گیا تالی پھینک دی گئی بیجک اپنے پاس ہی ہے اس میں لکھا ہے کیا عرید تو اتنی بھی بنگلہ نہیں پڑھی کہ معلوم ہو جائے کہ کتنے کتنے کے نوٹ ہیں منہ یہ معلوم ہو جائے گا تم کہاں ملا مگر خرج بہت ہوگا ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاتھی نرالہ کے لے کے اوپنیاز چوٹی کی پکڑ کا بھاگ تیتیس میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں